بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹیل میں دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا تاکہ آپ کے لئے لاتے رہے ہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن اور اس کے لئے آج کی جاب کے لئے آپ کو گوگل میں لکھ کر سرچ کرنا ہے نوکری الار ڈاٹ پی کے اس سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیں یہ سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے یہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ جاب کی انفارمیشن اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ ہماری سائٹ کو وزٹ کریں فیس بک پیچ کو لائک کریں اور آج کی جاب جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنے لگے ہیں وہ پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کی جاب ہے اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیں یہ جاب آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے اس کی لوکیشن لاہور ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ پانچ جولائی دوہزار انیس ہے میر فی مل اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب ہیلتھ فانڈیشن گورنمنٹ آف پنجاب کی جاب ہے ایڈبرٹائزمنٹ اور ٹائپڈ اپلیکیشن آپ نے جمع کروانی ہے ایڈریس آپ کو فراہم کر دیا گیا ہے اٹھارہ سے پنجالیس سال والے اس جاب کو اپلائی کرنے کے اہل ہیں اور یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا کہ کون کونسی جاب ہیں اس میں جو ہے وہ چیف ٹیکنیکل آفیسر کی جاب ہے منیجر بزنس ڈیویلپمنٹ کی جاب ہے منیجر کومنیکیشن پرموشنل آفیسر منیجر ریکاوری منیجر مونیٹرنگ انیرویشن سینئر لاہ آفیسر لاہ آفیسر بزنس ڈیویلپمنٹ آفیسر مارکیٹنگ بزنس ڈیویلپمنٹ آفیسر بزنس منیجمنٹ اسیسٹنٹ منیجر ایڈمن اسیسٹنٹ ایڈمن پرکیورمنٹ آفیسر فائنانس آفیسر ریکاوری آفیسر ریسرچ آفیسر اسیسٹنٹ فائنانس آفیسر ڈیپٹی منیجر ایچ ایم ای ایس سینئر ڈیویلپر ڈیویی ای ڈیٹا اینالیسٹ سینئر سسٹم سپروائزر فرانٹ گرافک ڈیزائنر سسٹم سپورٹ آفیسر اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ پانچ جولائی دوہزار انیس ہے پانچ جولائی تھے پہلے پہلے آپ نے اس جاب کو اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ کو اس جاب سے متعلق مزید کوئی معلومات چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کسی طرح کی بھی ہلپ چاہیے تو اس حوالے سے بھی آپ کوئے کومنٹس وغیرہ کر کے جو ہے کہ وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری جاب کی انفارمیشن کے لیے آپ ہماری سائٹ کو وزٹ کریں فیس بک پیج کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں ویڈیو اچھی لگے تو اپنے الگائے اب آپ فرینڈز میں شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچیں اور زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں موسیقی